اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں سو بھائی خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ جینیٹک کا جوانا پارٹ فور ہے جس طرح کے جن بھائیوں نے میرا یوٹیوب کا چینل اور فیس بک کا پیج لائک کیا ہوئے انہیں پتا ہے کہ میں الحمدللہ کچھ حرصے سے جوانا ورک کر رہا ہوں الحمدللہ اور میں جینیٹک جوانا میں نے آپ کو بتایا جینیٹک کی اقسام بتائی ہے بار بار بتانا ممصود نہیں ہے آج جو ہمارا لیکچر کا جو حصہ ہے وہ ہے ریسیسیف جینز اور ریسیسیف جینز میں ہم نے جو موضوع پہ آج بات کرنی ہے وہ بڑی ہوت ایٹم ہے جو کہ اس طرح مارکٹ میں ان ہیں اور علماللہ جس پہ لوگ ارننگ کافی کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کے مطلب بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کم پیسوں میں زیادہ جو ارننگ کر سکتے ہیں تو میں جس چیز کی بات کرنا ہوں ہے بلیک ونگ اور بلیک فیس یہ بھی بلیک فیس تو ابھی ریسنڈی نئے آیا ہے تقریبا ایک سال ہوئے اور جو بلیک ونگ ہے اس کو تقریبا دو تین سال ہو گیا اس میں بھی لوگوں نے ورکنگ کی ہوئی ہے سٹارٹ کرتے ہیں بلیک ونگ سے جس طرح کہ میں نے کہا مجھے کچھ دوستوں نے کہا جی آپ بتاتے ہیں برڈ کے بارے میں اس کی ایڈنٹیفیکیشن نہیں ہوتی ہے نیو فینسر کو یہ جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ایک پیر ہے یہ بلیک ونگ کی فیمیل ہے سپلٹ بلو ہے اور یہ گرین کا نورمل کوک ہے وہ بھی بلیک کا سپلٹ ہے جس طرح میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے کلوز کر کے ذرا یہ اور جو دوسرا پیر ہے وہ ہے بلیک فیس کا میل ہے اور بلیک پیٹل کی فیمیل ہے بلیو کیونکہ بلیو کسی کا سپلٹ نہیں ہوتا کلر میں بلیو میں سے بلیو ہی آنگے اچھا جی اب شروع کرتے ہیں یہ گرین میل ہے سپلٹ بلیو اور نورمل بلیک ونگ کی فیمیل ہے اس کو اگر آپ پیر اپ کریں گے اس میں سے جو میل فیمیل دونوں آئیں گے وہ سپلٹ بلیک ونگ اور سپلٹ ہوگو ہوں گے اب اس میں سے بلیو بڑ بھی آئیں گے اور گرین بڑ بھی آئیں گے جو گرین بڑ آئیں گے وہ سپلٹ ہوں گے بلیو کے وہ سپلٹ ہوں گے ہوگو کے وہ سپلٹ ہوں گے بلیک ونگ کے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بلیک ونگ کا سپلٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ اس طرح ہوگا اب جس طرح یہ پیر ہے ٹھیک ہے یہ دونوں بلیو ہیں بلیو کیونکہ کسی کلر کا سپلٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے فیلو کا سپلٹ ہو سکتا ہے سیکس لنگ کا سپلٹ ہو سکتا ہے لیکن کلر میں اس میں دونوں بلیو بڑھائیں گے ٹھیک ہے اب اس میں سے بھی جو مل فیمیل آئیں گے وہ بھی سپلٹ ہوں گے یعنی کہ ہوگو کے اور سپلٹ ہوں گے بلیک فیس کے تو یعنی کہ فرض کریں یہ اس time بلیک فیس کا جو بلیو شیریز کا برڈ ہے اس کی قیمت تقریباً تین سے ساڑھے تین لاکھر پر ہے اس میں سے اگر آپ نے ایک پیڑ لگایا ہے تو اس کی جو انا انڈو کی ایوریج ہے تقریباً کوئی آٹھ سات آٹھ سات آٹھ اس میں سے سارے سپلٹ آئیں گے یہ اس کی بیشی طرح کی ایوریج ہے میں نے تو لوگوں کے پاس دس دس انڈے دے دکے رہا ہے اب اس میں سے جو ہوگو اور سپلٹ ہوں گے اور بلیک ونگ سپلٹ ہوں گے اس ایک برڈ کی قیمت اگر آپ بہت بھی ڈون لگاتے ہیں تو تقریباً پندرہ سے بیس ساتار رپے ہوتی ہے یہ اگر برڈ آپ کو فرض کریں پانچ یا چھ بچے دے جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک کلاج تقریباً وہ کوئی لاکھ رپے کے قریب بن جاتا ہے اسی طرح سے اس میں سے جو سپلٹ برڈ آئیں گے تقریباً جو سپلٹ ہوگو سپلٹ بلیک فیس ہوں گے تقریباً اس ایک برڈ کی قیمت میرا حق سے لاکھ ساوہ لاکھ رپے ہوگی اس میں سے اگر آپ کو چھ بچے آ جاتے ہیں پانچ بچے یا چھ بچے یا سات بچے آ جاتے ہیں تو اس میں سے آپ کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جو موسٹلی نیو فینسیر ہیں ان کی بچاروں کے یہ ہوتا ہے کہ چولے یہاں سے کچھ ارننگ کریں گے تو کچھ آگے بائنگ کریں گے پھر آگے مسئلہ اپنا سارا سسر چلائیں گے تو یہ دو پیر دکھانے کی آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہوت ایٹم ہیں جس میں سے آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں بس طرح بلیک ونگ کو آپ نے ہوگو کے ساتھ لگا دیا اس سے اگر ایک سپ اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہ پیر خرید لیں جو کسی نے ورکنگ کی اور اس کے بعد کوئی بیک فریل میں آیا کوئی کرس میں آیا جو سپلٹ بلیک ونگ اور سپلٹ ہوگو اسی طرح بلیک فیس میں آپ کسی سے بڑھ خرید لیں اگر آپ ایک سٹیپ آگا جانا چاہتے ہیں اس میں سے کم از کم اگر بلیک ونگ کا برڈ نکلتا ہے کوئی فریل بیک میں آتا ہے یا کرس میں آتا ہے اس کی بھی اچھی ویلو ہے اسی طرح بلیک فیس کی تو سب سے پہلے وہ کمرشل ورائٹی میں آئے نہ کہ ڈیڈ ایٹم میں جائے کمرشل ورائٹی میں آئے اس میں سے ارننگ کرے آگے پھر جا کے جانا اس کو مزید آگے اس میں سے آپ کمائی کر سکتے ہیں اب انشاءاللہ اللہ نیکس جو ویڈیو ہوگی وہ میری جو ریر موٹیشن ہے ریمبو ہے گری ونگ ہے ٹھیک ہے کلیر ونگ اس کے مطلبے کو ہوگی انشاءاللہ اللہ تو آج کے لیے اتنا ہی جن لوگوں ابھی تک سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لیں اور بیل اینکر میں پوچھ کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ